شام کو سو جاتے ہیں سارا دن گھومنا پھرنا اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے دراصل مقصد کے بغیر زندگی جو ہے وہ مقام انسانیت تک نہیں پہنچ سکتی اور ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ جو کامیابی ہے وہ بائی چانس نہیں ملتی ہوتی بلکہ بائی چوائس ملتی ہے اب آپ چونکہ ایڈ نائن ٹین کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی سے آپ اپنا ایک رستہ جو ہے وہ متعین کر لیں ایک گول سیٹنگ ہونی چاہیے ایک آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ جس قوم کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ بٹکے ہوئے ریوڈ کی طرح ہوتی ہے گول سیٹنگ میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ڈریم ہے ایک آپ نے ڈریم کو فکس کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے آپ نے مختلف لوگوں سے اگر میں آپ سے ابھی کوئیسن کروں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو آپ ضرور یہی جواب دیں آپ کا جواب ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے ہر ایک زندگی کا ایک مقصود مقصد رکھتے ہیں اب آپ نے بھی یہ کوئیسن بھی مجھ سے کیا تھا کہ گول سیٹنگ تو کرتے ہیں لیکن اس کو اچیو نہیں کر سکتے آج میں آپ کو وہ پیرامیٹرز دوں گا کہ گول سیٹنگ کو کیسے آپ اچیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایک مقصد تو ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ایک آپ کو کامیاب بزنسمن بننا ہے یا کوئی بھی ایسا ایک مقصد ہے یہ مقصد تب تک مقصد ہی رہتا ہے جب تک آپ اس مقصد کو کنورٹ نہیں کر لیتے اپنے ایک ڈریم میں اپنی ایک پریورٹی میں اور یاد رکھئے گا جب تک آپ اس کو اپنی پریورٹیز میں شامل نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس کو اچیو نہیں کر سکتے سب سے پہلی جو ہمارا یہ ہے کہ ڈریم ہونا چاہیے اور یہ ڈریم ہونا چاہیے کنورٹ آپ کو کر لینا چاہیے اپنی پریورٹیز میں اچھا آپ نے ڈریم ایک فکس کر لیا اب دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اس ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک مقصود ٹائم فریم بنانا چاہیے ٹائم ڈیٹرمن کر لینا چاہیے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب تک آپ اس کے لیے ٹائم ڈیٹرمن نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے انجینئر بوڑے ہو کے نہیں آپ نے بننا آپ نے اپنے ایف ایسی کے بعد انجینئر میں آپ کا ایڈمیشن ہونا چاہیے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ایف ایسی کے بعد آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دس بارہ سال اپنی زندگی زائع کر دیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ وہ ایک ٹائم فریم اس کے لیے ایک ٹائم ڈیٹرمن کر لینا چاہیے ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نائن کے سٹوڈنٹس ہیں آپ اپنا ایک ڈریم سیٹ کر لیں اپنی پیورٹی بنا لیں کہ آپ نے نائنٹھ میں ایٹی پرسنٹ مارکس لینے ہیں اب آپ کو میرا خیال ہے میری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے وہ ٹائم ڈریم کے لیے ٹائم پیورٹ کیسے سیٹ کرنا ہے اب آپ نے نائنٹھ میں ایٹی پرسنٹ مارکس لینے ہیں یہ نائنٹھ کے ون ایئر کے ایڈ پر آپ کی ایٹی پرسنٹ مارکس آنے چاہیے یہ نہیں ہے آپ نے چار سال گزارے اور چار سال بعد یا بس سوئے رہے اور چار سال گزر گئے اور چار سال بعد سوچا کہ میرے تو نائنٹی پرسنٹ مارکس آئے نہیں میرے Конечно مارکس آئے نہیں ہے تو آپ کو وہ ون ایئر یا وہ سکس منٹز یا جو بھی آپ کا وہ سیشن ہے اس کو ڈیٹرمن کر لینا چاہیے یہ اس کے لیے سب سے پہلا پیرامیٹر ہے کہ ہم اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں میں نے ابھی آپ نے کسٹنز کیے تھے کہ ہم اس کو اچیو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گول سیٹنگ تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اچیو نہیں کر سکتے تو اس کے